اسلام علیکم سیپ سیٹو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق جزر ڈالتے ہیں آج کی ہیر لائنس پر انویسٹیگیشن پولیس سبزہ زار لاہور کی کار روائی موبائل چوری کی وارداتوں میں ملوث موبائل چور گینگ کے دو ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان میں اویس اور اس کا ساتھی محمد انور شامل ملزمان کے قبضے سے نقضی دس موبائل فانز اور تیگر قیمتی اشیاء برامل انویسٹیگیشن پولیس ڈیفنس بی لاہور کی کار روائی ڈکیٹی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث محسن ڈکیٹ گینگ کے چار ملزمان گرفتار ملزمان میں گروہ کا سرغنہ محسن اور اس کے ساتھی عرفان شہباز امتیاز شامل گرفتار ملزمان سے پانچ موبائل فانز تلائی زیورات تین لاکھ نقضی اور ناجاز اسلحہ برامت گرفتار ملزمان سے محسن اور عرفان علی صاحب کا ریکارڈ جافتہ ملزمان ہے انویسٹیگیشن پولیس شادمان لاہور کی کار روائی موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث ملزم عمر ستار گرفتار گرفتار ملزم پارکنگ اور روڈ پر کھڑی موٹر سائیکلز اور گاڑیوں کی بیٹریاں چوری کرتا تھا گرفتار ملزم سے موٹر سائیکل اور چار عدد بیٹریاں برامل انویسٹیگیشن پولیس یکی گیٹ لاہور کی کار روائی اقدام قتل کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم وہاب خالد گرفتار اشتہاری ملزم نے پروپٹی کے تنازع پر اپنی سگی بھابی کو چھڑیوں کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا تھا انویسٹیگیشن پولیس داتا دربار لاہور کی کار روائی سٹریٹ کرائم اور ڈکیٹی کی وارداتوں میں ملوث ہیڈر ڈکیٹ گینگ کے دو ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرگنا علی ہیڈر اور اس کا ساتھی نجیب گرفتار گرفتار ملزمان سے دو موٹر سائیکلز، نکدی، دو موبائل فانز اور ناجائز اسلحہ براما انویسٹیگیشن پولیس موچی گیٹ لاہور کی کار روائی جیب تراشی کی وارداتوں میں ملوث زلفکار اور جیب تراش گینگ کے دو ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان میں گروہ کا سرگنا زلفکار اور اس کا ساتھی عدیل شامل گرفتار ملزمان سے ایک لاخ پینٹالیس ہزار روپے برامت سابقا ریکارڈ جافتہ ملزمان کا شہر کے مختلف علاقوں میں جیب تراشی کی متعدد وارداتوں کا اتراب تھانا کندیاں، خلاص خان پولیس میاں والی کی بڑی کار روائی، انسانی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی، چیک پوسٹ کچھا پکا موڑ پر دورانے چیکنگ راول پینڈی سے کوئٹا جانے والی بس کو مشکوک جان کر چیک کیا گیا اس میں سے آٹھ بچے جن کی عمریں اٹھارہ سے تیس سال ہیں کو برامت کیا گیا ان بچوں کو انسانی سمگلنگ کا منظم گروہ براستہ کوئٹا سے ایران ٹرکی اور یورپین مبالک میں سمگل کر رہا تھا سات بچوں کا تعلق کوٹلی ازاد کشمیر سے جبکہ ایک بچے کا تعلق گجراں والا سے ہے تھانہ بطرو پولیس ویہاڑی کی کارروائی، مویشی چوٹ گینک کے تین ممبران گرفتار سات مویشی، نقلی ایک لاکھ اسی ہزار روپے اور ایک پسٹل برامت تھانہ بصیر پر پولیس و کارا کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کارروائی میں خاتون، منشیات، فروش، گرفتار، ملزمہ بلکریس بی بی گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج بصیر پور کے سامنے چرٹس فروخت کرتی تھی ملزمہ کے قبضے سے دو ہزار بیس گرام چرٹس برامت رانہ عمر فاروق، ڈسٹرک پولیس آفیس جہلم کا قتل کے واقعے کا نوٹس سب انسپیکٹر محمد شرف تھانہ پنٹ ڈادن خان اور ان کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو چوبیس گھنٹے میں گرفتار کر لیا ملزم نے اپنے سگے بھائی کو زمین کے تنازے پر قتل کیا یہ تھی اب تکی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویبسائٹ www.psea.tv ہماری ویبسائی ہماری ویبسائی